اب بات کرتے ہیں میڈل ایسٹ کی دنیا پوری میں جنگ بندی کے مطالبے کیے جا رہے ہیں مگر اسٹرائیل کی ہٹ در میری برقرار ہے اسٹرائیلی فوج کے فلسطین اور لبنان پر حملے جا رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ننیانوے فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں ویروت میں فضائی حملوں میں مزید چالیس افراد کو عبدی نیند سلا دیا گیا ڈران حملوں سے بھگدر مچ گئی جس سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تلات ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹ سے بتاتی ہیں کہ تیل عبیب میں چار زوردار دھماکے سرے گئے حملوں کے دوران لوگ شیلٹرز کی جانے بھاگتے دکھائی دئیے حزباللہ نے اسٹرائیلی فوج کی لبنان میں داخلے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا ہے تازہ جھڑپوں میں دس اسٹرائیلی فوجی مارے جانے کی تلات ہیں جبکہ بیس سے زیادہ دخمی ہوئے ہیں معصوم شہریوں پر بمباری کرنے والی بسدر اسٹرائیلی فوج حزباللہ کے ساتھ جھڑپوں میں اپنے ٹینکس چھوڑ کر بھاگ نکلی اور سوشل میڈیا پر اسٹرائیلی فوجیوں کی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر بھاگنے کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں رزشتہ روز اسٹرائیلی وزیراعظم کی بھی ایک ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہے جو حملوں کے ڈر سے شیلٹرز کی طرف بھاگتے دیکھے گئے ہیں اسٹرائیل ایران تنازے پر پوری دنیا میں ایک بازے تقسیم ہے جو کہ دکھائی دے رہی ہے ایسے میں اسٹرائیل کو مغرب کی بھرپور آشرباد حاصل ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران پر حملے کی حمایت کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب روس اور جین ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دنیا کو بار بار ان کی جانب سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں لگی ہوئی آگ پورے خطے کے لیے آتش پشاب بن چکی ہے میڈل ایس میں لگی آگ پاکستان کے بارڈر تک پہنچ گئی ہے حکومت نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ کشیدگی میں کمی لائی جائے اور تنازات کو حل کیا جائے بلکل اور اسرائیلی دہشت گردی پر مسلم امہ کا رد عمل اگر ہم اس کی بات کریں اس کا سیکر کریں تو وہ انتہائی مایوس کن ہے پہلے دن سے ہی بلکہ اسے اگر افسوس نہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا دنیا میں تقریباً ستاون مسلم ممالک ہیں اور ان میں سے اکثر کے پاس طاقت بھی ہے دولت بھی ہے رتبہ بھی ہے ان کے مقابلے میں دنیا میں صرف دو کروڑ یہودی ہیں جن میں اسرائیل کی آبادی تہتر لاکھ ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے قتل عام پر امت مسلمہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے اور سب کی جانب سے یہ امید ہی کی جا رہی ہے کہ آخر یہ جو چپ کا روزہ ہے یہ جو خاموشی ہے یہ ٹوٹے اور بھرپور طریقے سے فلسطین کا ساتھ دیا جائے